اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فرمایا کیا قصہ ہوا کہ قصہ یہ ہو کہ میں بازار میں جا رہا تھا ایک برف والا برف بیچ رہا تھا اور اسی دن عبر آلود ہو گیا موسم بادل آگے ٹھنڈا موسم ہو گیا اس کی برف خریدنے کوئی نہیں آ رہا زیادہ پہلے زمانوں میں برف خریدنے کے لوگ دوڑتے تھے گرمی ہوتی تھی شدت کی بوریوں میں لپیٹ لپیٹ کے برف کو سیف کرتے دی اور پگل نہ جائے فریجوں کا زمانہ تو تھا نہیں اب وہ برف اس کی موجود موسم عبر آلود ہے کوئی برف خرید نہیں رہا برف پگل رہی ہے برف پگل رہی ہے وہ پگلتی برف کو دیکھ رہا ہے اور دنیا کو دیکھ رہا ہے دنیا پاس سے گزر رہی ہے اس کا کوئی زمان خریدتا نہیں اسے آواز لگائی اسے آواز لگائی اے لوگو اس آدمی پر رحم کرو جس کا زندگی کا سرمایہ پگل رہا ہے اس آدمی پر رحم کرو جس کے زندگی کا سرمایہ پگل رہا ہے اس کا یہ متا پگل رہا ہے لے لو مجھ سے اگر آپ مجھ سے لے لوگے تو میرا کوئی نفح ہو جائے گا ورنہ یہ مارا جائے گا مسکین اس کے نفح پر نظر کر کے کوئی خرید رہا ہے یہ بات تو اللہ والے فرماتے میں پاس سے گزر رہا تھا جب اسے یہ بات کہی کہ رحم کرو شخص پر جس کی جب وہ تیارت کا سرمایہ پگل رہا ہے جب یہ بات کہی تو فورا مجھے خیال آیا اس برف سے زیادہ تیزی سے تو ہماری عمر پگل رہی ہے برف کی تو روک تھام کا بھی کوئی طریقہ ہے پہلے زمانے میں بوری میں باندھو تو برف پگل نہ رک جاتی تھی کچھ دیر کے لیے آج فریج کے اندر برف رکھ دو تو پگلتے نہیں وہ جم جاتی آپ بیٹ کرتی استعمال کا لیکن ہماری عمر ہماری عمر کو کوئی روک نہیں پائے گا ہم سوتے ہیں تو پگل رہی ہے جاگتے ہیں تو پگل رہی ہے چلتے ہیں تو پگل رہی ہے دنیا میں ہلڑ بازی کر رہے ہیں تو پگل رہی ہے خدا سے غفلت میں تو بھی پگل رہی ہے خدا کی عبادت میں تو بھی پگل رہی ہے یہ سرمایہ ہمارے پگل رہا ہے جس کو آج ہم سالگیرہ کہتے ہیں سالگیرہ کا حقیقی معنی تو یہی نکلا سالگیرہ یعنی آپ کی زندگی کے ایک سالگیرہ آپ کی زندگی کے ایک سالگیرہ تو گویا کہ ہر سال گویا کہ یہ سالگیرہ کی تقریب ہمیں خود ریمائنڈر ہے کہ ہماری زندگی کے ایک سال گر گیا ہے اگر دنیا میں اسی سال لے کر آئے ہیں تو آج ایک سال جب ہو گیا ہے ایک سال گر گیا ہے لہٰذا جب سال گر رہا ہے تو سال پر خوشی کی بجائے ہمیں صدمہ ہو جانا چاہیے کہ میری زندگی کم ہو رہی ہے بڑھ نہیں رہی بس جس کی نگاہ ادھر چلی گئی کہ ہر سالگرہ کے موقع پہ میرے ایک ساتھ زندگی کا کم ہو رہا ہے جب کم ہو رہا اور میں نے کیا کیا ہے اس زندگی میں میں نے کمایا کیا ہے میں نے عبادتیں کتنی کیے ہیں خدا کو کتنا راضی کیا ہے کتنا ذکر و اذکار کیا ہے اور کتنے گناہ و معاست کیا اور اسے توبہ میں نے کتنی بار کیا ہے جب اس پر انسان غور کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ معرفت کا درواز پر کھول دیتے ہیں اس لئے آج ہی سے انسان یہ سوچ لے کہ میری زندگی کا سرمایہ پکل رہا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا آج تو دنیا میں کوئی ایسا ٹانک پیدا نہیں ہوا کوئی ایسی میڈیکل سائنس کی ترقی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی کہ انسان کی عمر کو روک لے اس کی ایج کو روک لے اس کی ایج گزر رہی ہے انسان دوائیں کھا کے وائٹ آمنز کھا کے فیل کرتا ہے کہ ہاں میں فیل گوڈ لیکن نہیں اس کی عمر کم ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اور وہ اس قبر کی طرح بڑھ رہا ہے تب ہی تو میرے دادا پیر